اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنہرا ہے مگر حل کھو گیا ضمیر بکتے ہیں انسان بکتے ہیں دیکھا ہے یہاں پر ایمان بکتے ہیں جی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کس طرح ایمان بکتے ہیں کس طرح سے ضمیر مرتے ہیں جب ضمیر مر جائے اور مفاد حاصل کرنا ہو تو پھر مفاد حاصل کرنے میں کوئی چیز آڑے نہیں آتی کسی کا قتل ہو یا پھر درندگی بھوک کی مار ہو یا پھر خون کی پیاس ہمیں صرف اپنا مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے اپنا کام ہو بنتا بھاڑ میں جائے جنتا کچھ ایسا ہی کیا مسلم ڈیک نون نے بھوک پیاس کی ماری عوام غریب لاچار افلاس کی ماری عوام غربت سے بچوں کو بیچنے والی عوام غربت سے خودکشی کرنے والی عوام بھوک تہذیب کے عداب بھلا دیتی ہے بھوک کی ماری عوام غریب کی غربت کا نچائز استعمال کرتی یہ حکومت جو صرف اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے مگر کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتی اقتدار حاصل کرنے کے لئے کچھ ایسا ہی کیا مسلم ڈیک نون کے بے زمیر لوگوں نے ایک بند کمرے میں کرسیاں لگائے سامنے ٹیبل پر رکھا قرآن پاک پاس کھڑی غریب گھروں کی عورتیں ایک ایک کر کے آتی نون لکھ کے افسران پہلے قرآن پر ہاتھ رکھنے کا کہتے ہوئے اور پھر اہد لیتے ہوئے جو واضح طور پر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح ایمان بیچ رہے ہیں کرسی کی خاطر آپ بھی ملاحظہ کیجئے میں قرآن پاک سے ہاتھ رکھ کے لیتے ہو پانچ طریق کو مسلم ڈیک نون مسلم ڈیک نون شیر کو بھٹ دوں دوسری جانب ووٹنگ کا سلسلہ چاری ہے ہلکہ این اے ایک سو تیس زمنی انتخابات کا عمل بہترین انداز میں چل رہا ہے واضح رہے کہ این اے ایک سو تیس کی سیٹ مسلم ڈیک نون کے رہنما پرویز ملکی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی زمنی الیکشن میں مسلم ڈیک نون اور پاکستان بھی پلس پارٹی کے امیدواروں سمیت مجموعی طور پر گیرہ امیدوار حصہ لے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی امیدوار انتخابی ڈور میں شامل نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے جمشید اقبال چیما اور ان کے کورنگ امیدوار مسترد جمشید چیما کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف وستا پنچواب کے صدر اور سینیٹر اچاز چودری نے این اے ایک سو تیس کے زمنی الیکشن کو سیاسی عمل کے نام پر سیاہ دبا قرار دے دیا اجاز چودری کا کہنا تھا کہ آج کے الیکشن انتخابی عمل کے نام پر سیاہ دبا ہے پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ آج ہم نے پارٹی ووٹرز کو گھروں پر رہنے کی اپیل کی ہے ہم نے اپنے ووٹرز کو آج کا ووٹ حق استعمال نہ کرنے کی اپیل کی ہے خیار رہے کہ این اے ایک سو تیس لاہور میں آج ہونے والے زمنی الیکشن کے لئے پاکستان تحریک انصاف نے جمشید اقبال شیما کو امیدوار اور ان کی اہلیہ کو کورنگ امیدوار نامزد کیا تھا پولنگ کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لئے ہزار سے زائد پولیس اہلکار سکورٹی کے فرائزن چوام دے رہے ہیں جبکہ رینجرز اہلکار بھی گشت پر معمور ہیں مسلم لیک نون کی شاہستہ پرویز ملک اور پیپلز پارٹی کے چودری اسلام گلسمیت گیر امیدوار میدان میں موجود ہیں جبکہ ہلکے میں ووٹرز کی مجبوری تعداد چار لاکھ چالیس ہزار سے زائد ہے